اسلام علیکم مائی ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں سائمہ حامد ریسورس پرسن ایٹ سکس ون تری امید ہے آپ لوگ اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے اس سے اس کے لیے میری ویڈیوز سے ہلپ لے رہے ہوں گے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آپ کا بہت شکریہ آپ کے کمنٹ سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آج جو ہے جس question کو ہم نے discuss کرنا ہے وہ آپ کا research manual کا question number 4 ہے جو کہ variables کے حوالے سے ہے اس کو ہم اس میں discuss کرتے ہیں let's get started آپ کا question جو ہے وہ اس کی statement اس طرح سے ہے what were the major variables constructs or constructs of your project give definition description from the literature اب میں نے آپ کو last ویڈیو میں literature review میں بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کو browse کرنا ہے اور کس طرح سے in text citation اور references میں آپ نے چیزوں کو ڈالنا ہے question number 3 اور 13 کے حوالے سے تو یہاں پر بھی آپ جو بھی کچھ اپنا literature سے لیں گے definitions لیں گے جو کچھ اس کو in text citation کی طرح آپ جو ہے وہ cite کریں گے question کے اندر اور reference میں اس کا reference ڈالیں گے جو question number 3 اور 13 جو ہے وہ تو directly link کرتا ہے literature reviewer references کے ساتھ لیکن اگر کہیں پہ بھی introduction میں آپ نے کسی article سے لکھا ہوا کوئی چیز لی ہے کوئی definition لی ہے کہیں پہ بھی آپ نے پورے research manual میں کوئی بھی چیز کسی article سے دیکھ کے کوئی web page دیکھا ہے وہاں سے دیکھ کے کوئی book سے کچھ آپ نے چیز quote کی ہے تو اس کو آپ نے in text citation میں اسی طرح سے reference دینا ہے جیسا کہ آپ نے literature review کے question میں دیا تھا اور اس کا reference اسی طرح سے end پر آئے گا امید ہے آپ کو یہ والی چیز clear ہوگی ہوگی یعنی پورا جو آپ کا research project ہے اس میں کہیں پہ بھی آپ کچھ بھی article سے لکھیں گے ضروری نہیں ہے کہ صرف question number 3 میں کہیں پہ بھی آپ لکھیں گے تو اسے جو text کے اندر ڈالیں گے اس میں آپ in text reference کی طرح چیزوں کو ڈالیں گے اور end پہ جو ہے in text citation کی طرح ڈالیں گے اور end پہ اس کا reference بھی دیں گے اچھا جی اس جو یہ question جو ہے اس کے لیے ان چیزوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ لوگ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے اس کا جواب کیسے لکھنا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس کا جواب لکھنے کے قابل ہو جائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو variables کا پتہ ہونا چاہیے variables کیا ہوتے ہیں types of variables کی بات کریں گے اور پھر آپ نے اپنے research topic سے کس طرح سے جو ہے وہ variable کو نکالنا ہے کن پہ بات کرنی ہے اس کو generally میں discuss کروں گی یہ والی ویڈیو جو ہے تمام جو ہے کوئی بھی آپ کا سب theme ہے کوئی بھی topic ہے ان سب students کے لیے سب سے پہلے variables کیا ہوتے ہیں variables وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے اپنی research میں study کرنا ہوتا ہے control کرنا ہوتا ہے جن چیزوں پہ work کرنا ہوتا ہے اور variables جو ہیں وہ آپ کی جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے آپ کی varying values ہیں کیا ہیں جی varying values جن کی values جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہیں variables are the things that you want to study control اور measure in your research variables are the changing values یعنی یہ simplest definition ہے variable کی اور ہمارے پاس دو طرح کے variable ہوتے ہیں ایک independent variable ہوتا ہے اور ایک dependent variable ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ independent variable کون سے ہے dependent variable کون سے ہے اور ہمارے research project میں جو topic ہے اس میں سے کس طرح سے variable نکالنا ہے independent variable جو ہے وہ variable ہوتے ہیں which can be changed or controlled by the effect of dependent variable ٹھیک ہے جی dependent variable کے effect سے جو change ہوتے ہیں وہ آپ کے independent variable کہلاتے ہیں اور dependent variable کیا ہے وہ dependent variable mainly جو ہے آپ کے research کی study کے جو بھی main چیز ہوتی ہے وہ variable ہوتے ہیں are studied during the research dependent variables are influenced by the independent variable dependent variable اور independent variable دونوں ایک دوسرے کے ساتھ link کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ correlate کر رہے ہوتے ہیں these are the main variables of the research یہ main variables ہوتے ہیں اب مثال کے طور پہ اب اگر میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں تو آپ کے آپ لوگوں نے جو ایک جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ formula discuss کیا تھا topic بنانے کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا topic بنانا ہے تو میرے تو جتنے بھی student نے topic بنانا ہے ان کے سارے جو ان کے topics ہیں ان میں سب theme موجود ہے جو سب theme ہے curiosity ہے honesty ہے thoughtfulness ہے open mindedness ہے determination ہے وہ سارے کیا ہوں گے آپ کے dependent variables ہوں گے ٹھیک ہے جی وہ سارے کیا ہیں آپ کے dependent variables ہیں اور independent variables کون سے ہوں گے independent variables وہ ہوں گے جو کہ آپ کی interventions ہوں گے میں آپ کو ذرا quickly جو ہے وہ ایک formula دکھا دیتی ہوں جو کہ میں نے اپنے students کے ساتھ discuss کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے وہ بنانا ہے topic بنانا ہے development developing improving enhancing کے میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا تھا اس کے بعد آپ کا سب theme آئے گئے یہ سب theme جو ہے آپ کا dependent variable ہے through relevant intervention جو بھی relevant intervention ہے وہ آپ کا کیا ہے independent variable ہے is in the students of grade 7 یعنی یہ میں نے آپ کو ایک formula بتایا تھا اس formula کے تحت آپ لوگوں نے اپنے topic develop کی ہوئے ہیں تو ان میں سب theme جو ہیں وہ آپ کے dependent variable ہیں اور جو آپ کی intervention جو ہیں وہ آپ کی independent variable ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں کچھ وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کی examples دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ کے topics ہیں developing honesty کیا ہے سب theme تو آپ یہ کیا ہے یہ آپ کا dependent variable ہے through teacher talk teacher talk جو ہے وہ ایک intervention ہے independent variable ہے یعنی اس کو آپ change کر سکتے ہیں honesty کو develop کرنے کے لئے developing honesty by giving giving project giving project based activities جو ہے وہ independent variable honesty جو ہے وہ dependent variable اس میں بھی آپ کے responsibility جو ہے وہ آپ کا dependent variable group activities independent variable responsibility آپ کا dependent variable punctual and respect being punctual and respectful جو ہے آپ کا independent variable اسی طرح سے آپ جو ہے اپنے باقی جو بھی آپ کے topics ہیں ان سے آپ جو ہے اپنے variables کو نکالیں اور ان variables کو نکالنے کے بعد جو بھی ہیں انہیں بتائیں اپنی research کے اندر کے میری research کا آپ اس کی heading جو بنائیں نا variable سب سے پہلے heading بنائیں variable ہوتا کیا variable کی definition لکھیں اس کے بعد independent variable اور dependent variable اس کی heading بنائیں independent variable کا بتائیں کہ independent variable کیا ہوتا اور آپ کے topics میں سے آپ کی research میں سے آپ کا independent variable کون سا ہے پھر آپ dependent variable کی heading دیں dependent variable کی heading دینے کے بعد اس میں لکھیں کہ dependent variable ہوتا کیا ہے لٹریچر سے لے لیں اور پھر آپ نے dependent variable سے کیا مراد ہے مثال کے طور پہ being punctual and respectful فول اگر آپ کوئی variable ہے تو آپ explain کہ مراد کیا ہے آپ کیا سمجھ ہے اس کے بارے میں رسپونسی بیلیٹی کے بارے میں آپ کیا سمجھ ہیں ان variables کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو ہے وہاں پر ڈسکس کریں گے اور اس طرح سے اس question کی اتنی زیادہ لیندھ ہوگی آپ 2 pages پر میکسیمم یہ question آجائے گا تو آپ اس کو اچھی طرح سے explain کر کے اپنا question complete کریں thank you so much students okay allah hafiz take care